بولی ووڈ کے دو دگج کلائکاروں کے دحان کے بعد اب ایک اور کلائکار ہم سب کو الویدہ کہہ کے جا چکا ہے کون ہے یہ کلائکار آئیے کرتے ہیں بات ہلو دوستو میں عبیشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں بھوگل بولی ووڈ دوستو ایکٹر عمیت مستری اور میوزک ڈریکٹر شرون راتھار کی بات کرے تو کل خبر یہ ہے کہ یہ دونوں کلائکار ہم سب کو الویدہ کہہ کے جا چکے ہیں ایکٹر عمد مشتری کی بات کرے تو ان کو ہارٹ کی پرابلم تھی اور میوزک ڈریکٹر شرور ناثور کی بات کرے تو یہ کرونا وائرس کے ساتھ سنکرمت پائے گئے تھے اور دونوں نے کل اس فانی دنیا کو الویدہ کہہ دیا پوری بولیوڈ انڈسٹری حیران ہو گئی تھی ان دونوں کے دہان پر اور سبھی لوگوں نے ان کو اپنی اپنی طرف سے شردھانجلی دی لیکن آج خبر یہ آ رہی ہے کہ دگج ایکٹر اور ڈریکٹر جن کا نام ہے للیت بحل وہ بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ کے جا چکے ہیں جی ہاں للیت بحل کے بیٹے نے خود یہ نیوز کنفرم کی ہے اور ایکٹر عادل حسین نے سوشل میڈیا پہ آکے اس ڈریکٹر کو شردھانجلی بھی دی ہے اگر ہم بات کریں للیت بحل کی تو انہوں نے دلی میں نیشنل سکول آف ڈراما میں کافی زیادہ کام کیا ہے اور انہوں نے کافی زیادہ ہندی سیریلز بھی بنایا ہے تو آپ نے ان کو میڈن ہیون ویب سیریز اور ججمنٹل ہے کیا مووی میں ضرور دیکھا ہوگا لیکن اب بری خبر ہی آئی ہے سامنے کس دگج کلاکار کا دہانت ہو گیا ہے بتا دے آپ کو کہ ان کو بھی کرونا وائرس تھا اور ان کو بھی ہارٹ کی پرابلم تھی اور یہی کارن بنا ان کا اس دنیا کو الویدہ کہنے کا للیت بحل کی عمر کی بات کریں تو 71 سال کے تھے یہ اور اب یہ اس دنیا کو الویدہ کہہ کے جا چکے ہیں اور بوگل بولیوڈ کی ٹیم دعا کرتی ہے کہ ڈیریکٹر للیت بحل کی آتما کو شانتی بلے تو دوستو آپ کی کہہ رہا ہے ڈیریکٹر للیت بحل پہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولیوڈ کے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولیوڈ